پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہ فرمایا کہ قیامت کا دین میرے سب سے نزدیک وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ سے زیادہ ضرورت پڑا ہوگا اور ایک مقام پر فرمایا گیا کہ جو شخص رفضانہ ایک ہزار بار کے مقام پڑتا ہے وہ تب تک نہیں مرے گا جب تک دنیا میں رہتے ہوئے جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لیں لیکن اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ ایک ہزار بار ضرورت پاک کیسے پڑھا جائے گا کیا ایک جگہ پر بیٹھ کر ایک ہزار بار ضرورت پاک پڑھا جائے گا اس میں تو کافیر وقت لگ جائے گا آپ اگر آپ کے پاس وقت نہیں تو پھر آپ ایک ہزار بار ضرورت پاک کیسے پڑھ سکتے ہیں اس کے لئے میں آپ کو ایک بہترین حلق داتا ہوں آپ یہ کاؤنٹر پاس حق ہے آپ کے پاس یہ کاؤنٹر ہونا چاہیے یہ آپ کو تعداد مکمل کرائے گا آپ کہیں بھی جا رہے ہیں صبح آپ جب گھر سے دفتر جاتے ہیں تو رستے میں جتنا ٹائم آپ کے پاس بچتا ہے اس ٹائم میں آپ جو ہے ہوتھ ہوتھ پاک پڑھ سکتے ہیں اس کاؤنٹر پا آپ گاری میں جا رہے ہیں بس میں جا رہے ہیں بجائے موبائل پر اور افعاد دکھنے کے گانے سننے کے آپ یہ تسبیح ہاتھ میں رکھیں کاؤنٹر رکھیں پاس اپنے اور درود پاک پڑھتے رہے ہیں تو گھر سے دفتر پہنچنے تک آپ کا ٹائم ہے وہ درود پاک میں لگتے ہی گا پھر اگر آپ کو دفتر میں یا جہاں پر آپ جا رہے ہیں وہاں پر آپ کو وقت لگے گا آپ فارق بٹھے ہیں وقت مل گئے آپ کو پھر آپ کاؤنٹر نکالیں پھر آپ درود پاک پڑھنا شروع ہو رہے ہیں تو اس طرح جب آپ فارق ہوں گے اگر آپ کی پاس یہ کاؤنٹر رہو گا تو آپ ایک ہینار بار درود پاک کی جو قداد ہے آپ درود پاک پڑھنے میں آدھا گھنٹہ تک بلدائی چاہتا ہے آپ اس کی روٹین بنائیں کہ کاؤنٹر آپ کے پاس ہو اور آپ چلتے پھرتے بیٹھتے جہاں بھی آپ جا رہے ہیں جب یہ آپ کو وقت مل گیا دفتر میں، گھر میں، سفر میں آپ کو جہاں بھی وقت مل گیا آپ یہ کاؤنٹر نکالیں آپ درود پاک پڑھیں انشاءاللہ اس کی مدد سے آپ کو آپ کی تعداد ایک ہزار بار درود پاک پڑھنے کی وہ مکمل ہو جائے پانسو بار درود پاک پڑھنے میں آدھا گھنٹہ تک بلدائی چاہتا ہے آدھا گھنٹہ نکالیں پانسو بار درود پاک پڑھنے پھر کچھ دیر کے بعد جب آپ کو وقت ملے پھر آدھا گھنٹہ نکالیں اس میں آپ پانسو بار درود پاک پڑھنے تو یہ باز آنیا آپ کا جو ہے ایک دن میں ایک ہزار بار درود پاک مکمل ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو فضلت پا سکتے ہیں جو حدیث میں بیان کرمائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی تفیق عطا بمائیں اور قیامت اور دن پیاراک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاہ نصیت کرمائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ